موسیقی ہلیلویہ ہلیلویہ کہیں اٹھیں حرض و سمان ہلیلویہ ہلیلویہ آئیں ہوں کلام کے زندہ کلام میں سے دیکھیں یہ پہلا کرنٹیوں پندرمہ باب اس کی بیس میں آئے کلام نے یہ لکھا ہے اس کے لئے سے ہم چھپی سانے تک پڑھے گے کلام میں یہ ملہوم ہے لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا کیونکہ جب آدمی کس طرف سے موت آئی تو آدمی ہی کس طرف سے مردوں کی قیمت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائے ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ اس کے بعد آخرت ہوگی اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیز کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باب کے حوالے کر دے گا کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پہنگ دلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے سب سے پچھلا دشمن جو میز کیا جائے گا وہ موت ہے آمین آئیں ہم تانیوں کی گونچ میں باسکر حسیم اللہ کوکر کو دعوت دیں گے اور وہ آج ہم اس یہ دیکھیں آمین مسیح کے موقع پر کلاہ مکدس آوالہ جو بیان کی سامنے پڑھا جا ہم اس کی این آیت پر بول گئے گے اور دیکھتے ہیں کہ کلاہ مکدس آج عیسٹر کے حوالے سے ہم سے کیا کلاہ مٹھا ہے کلاہ مکدس مکدس فضل سرسول کا کرنچل کے نام پہلا تھا اس کا پندر مقاب اس کی بیس نہیں آئے لیکن پھر واقعہ مسیح ملد و مسیح جی ہوتا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا ہے آج اس عیسٹر کے موقع پر ہمارا جو مضمون ہے آج اس عیسٹر یعنی عید کیاملت المسیح کے موقع پر جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے پہلا پھل ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں گے کہ پہلا پھل کون ہے اور کس کے لئے کھا ہو گیا کیونکہ پہلا پھل ایک ایسی اصطلاع ہے جسے بھائی مکدس میرے مکدس فالوس رسول نے ہی اصطلاع کیا اور پہلا پھل سے گناہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ پھل ہے لیکن ایک پھل ہے جو پہلا پھل ہے سو لازم ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پہلا پھل کا مطالعہ کریں ہمیں پتا چلے کہ پہلے پھل کا پس منظر کیا ہے عید قیامت المسیح کے نام سبھی بکارتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایسا تہوار ہے جس کے اوپر علماء کا کوئی اقلاق نہیں ہے اور یہ عزاز صرف مسیحیوں کو ہی حاصل ہے کہ وہ عید قیامت المسیح بناتے ہیں کیونکہ عید قیامت المسیح ایک زندگی بکش جنابکش عید ہے جس نے چار بڑے دشمنوں پر پتہ حاصل کینے ہیں سو اگر آپ خدا کی ذاتیں اکتس کو دیکھیں گے کہ خدا کی ذات میں کیا ہے کیا مجبوع ہے تو آپ کو ملے گا کہ خدا کیلئے جو عمرانی زمان میں لفظ ہے وہ ہائیہ ہے جس کی ایکنمیشن کے مقابل جو ہے وہ ہی استعمال کیا گیا ہے سبود نویز نے خدا کو ہائی بھی کہا ہے یا بھی کہا ہے سو ہائیہ سے مران ہے زندگی لائے سو خدا جو ہے وہ زندگی کا پردکہ ہے خدا زندگی دینے والا خدا ہے اور خدا کی اگر کوئی زند ہے تو وہ موت ہے خدا کی زند ہے موت ہے جو عمرانیز کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اگر آپ انسانی کی تاریخ کا بتانہ گئے تو آدم کو جب تقریب کیا گیا تھا تو اس میں صرف زندگی کا جب بھوکا گیا تھا اس میں موت کا کوئی عمردہ کا نہیں تھا خدا نے اس کے لطلوں میں زندگی قدم بھوکا اور آدم جیتی جان ہوئی آدم کی قسمت میں موت نہیں تھی آدم کی آقوت میں موت نہیں تھی آدم کی منزل موت نہیں تھی لیکن بھائی ممکردس نے بتایا گیا ہے کہ آدم ناؤ سو تیس برس کا ہو کر اس جہانی فانی سے کروچ کر گیا لیکن بھائی ممکردس اپنے موقعوں پر پھر بھی کائن ہے بھائی ممکردس میں دو ایسی شخصیات ملتی ہے جن ہوتے موت کا مزا نہیں چکھا ان میں سے پہنی شخصیت ہنوک کی ہے اور دوسری شخصیت ایلیا کی ہے دو شخصیات ابھی بھی ایسی ہیں جن ہوتے موت کا مزا نہیں چکھا کیوں؟ بھائی ممکردس نے تصدیق کر دی ہے کہ آدم کی زندگی اور انسانیت کی زندگی ایسے ہکری جیسے ہنوک کی زندگی ہے اور جیسے ایلیا نے بھی بھی زندگی کیونکہ انسانیت کی منصر جو ہے انسانیت کی آقومت موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ خداون کی مرضی تھی کہ آدم بھی ہمیشہ ہمیشہ تلیے زندگی رہتا اور اس کا سبود بھائی ممکردس نے دو ایسی شخصیات کا زندگی رکھیا ہے جسے ممکردس ہنوک اور ممکردس ایلیا نمی کے نام سے تکارا جاتا ہے یہ تھی ہماری منصر یہ تھی ہماری زندگی کہ ہمیں موت کا مزا نہ چکنا پڑے لیکن انسان کے خلاف بیتک چار دشمن کھڑے ہو گئے اور ان چاروں دشمنوں نے انسان کو نہ صرف گناہ میں ڈالا نہ صرف موت دی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں ڈال دی ایک بات یہاں تک لیے ضرورت ہے کہ شیطان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کو پر حملہ کرے شیطان کے طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کو پر حملہ کرے لیکن شیطان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ خدا کی workmanship خدا کی تاریلی خدا کو زندگ نمر ہوتا کرے اور انسان خدا کی ایسی موتصور تاریلی ہے جس پر عبلیس جیلس ہوتا ہے جس پر عبلیس حسن کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو خدا نے عشق المخلطان پیدا کیا ہے اس کو بتا دیا جائے اور جیسے ہی خدا نے آدم کو بتایا ہوا کو بتایا خود صورت بھاگ دیلے کا عبلیس نے اس پر حملہ شکلتا دی اور آج میں ان چار دشمنوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کے ڈرپے ہیں جو انسانیت کو بگاڑت میں رہے ہوئے ہیں اور ان میں صرف پہلا دشمن عبلیس ہے پہلا دشمن شیطان ہے جس نے انسان کو خدا کی حضوری سے نتالا اور انسان کو گناہ حضوری میں ڈال دی یعنی شیطان نے پہلا جو دشمن ہے اس نے انسان کو دوسرے دشمن کے سکلت کر دیا اور دوسرا دشمن گناہ ہے یہ یکی بات دیلے حملے ہوتے رہے ہیں عبلیس نے حملہ کیا اور اس نے انسان کو گناہ انہوں کا ذکر میں ڈال دیا گناہ بائیت مکردس میں لکھایا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے لہٰذا گناہ کا نتیجہ پہلے تھا کہ آدم نو سو تیس برس کا ہو کر اس جہانے پانے سے رجزت کر دیا بیانت کر دیا جب موت نے انسان کو پر قبضہ کر دیا تو یہ موت دیکھتے ہی دیکھتے انسان میں پھیل گئی اور بہت بڑے بڑے عمراء بہت بڑے بڑے بھاکشاہ شہنشاہ لگاہ تمام کے تمام موت کا لطمہ ہو گئی اور وہ موت کے مو میں جاتے ہیں پھر موت جا کے انسان کو زندگی چھین لیتی ہے تو پھر اس کے پائلنٹ جسٹنی پر بھیج جاتی ہے اور انسان کی پائلنٹ جسٹنی کیا ہوئی کب ہے انسان کو کبیلمنٹ آ دیا جاتا ہے دیکھیں یہ ایک اثر سلسلہ چلا ہے ابلیس نے انسان کو کہا پہ جا گناہ میں گناہ نے انسان کو کہا پہ جا موت میں موت میں انسان کو کہا پہ جا قبر میں اور یہ چاروں کے چاروں دشمن جو ہیں انہوں نے انسانیت کو ملیہ میٹ کر دیا انسانیت کی تاریر کرداتی ہے کہ انسان کی منظر قبر پاؤچ گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اُتھے اور ان چاروں دشمن کا مکاملہ کرے کوئی انسان استابل نہیں ہوا کہ کوئی ان چاروں دشمن کا مکاملہ کر سکے بل آگر خدا نے خود بیصلہ کیا کہ وہ خود جذب دے گا وہ جس نے پاکی میں آئے گا وہ ارہی ساتھ انسانی جسم میں اتیار کرے گا اور اُس نے اپنے آپ کو پوری عدویت کی معمولی کے ساتھ کس زمین پر بھیجا اور اُس نے ہمارا جامعہ پہنا اور انسانیت کا جامعہ پہن کر وہ ہمارے ترمیان رہا اور بھائی نمکت اس طریقہ ہے کہ ہم نے اُس کا ایسا جلاب دکھا جیسے بھائی نمکت اس طریقہ ہے اُس نے ہمارے کھا کر مشکت اُتھائی اُس نے ہمارے کھا کر ایک کم چالیس کھوڑے کھائے اُس نے ہمارے کھا کر موہ پہ دکھوایا اُس نے ہمارے کھا کر تمام چکھائے اُس نے ہمارے کھا کر اپنے آپ کو دوستوں کے ہمارے کھا کر دیا اور ہمارے کھا کر اُس نے صلیقی موت کو قبول کر دیا اور یہاں تک ایک قبر کو بھی قبول کر دیا خداونی اسمسی کیونکہ ایک انسان تھا تو یہ چاروں کے چاروں دوستوں نے خداونی اسمسی پر حملہ کر دیا کیونکہ ان چاروں دوستوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ انسان کی اس دنگی چھین سکتے ہیں اور انہوں نے خداونی اسمسی کو انسان سمجھا اور ان چاروں دوستوں نے یک کے بات دیگر حملہ کر دیا خداونی اسمسی کو بتاک انسان سمجھتے ہوئے ابلی اسمسی نے اسے جندر میں آسوایا باتی کی جو اس کے چوب دواب میں ملکم ہے کہ جب انہوں نے اسے جندر میں دے گیا تاکہ ابلی اسے آزما جا جائے اور آزمایشوں کے بعد ملکم جیل اس کا چوتھ اپاو اس کی تشکر طریقہ ہے کہ خداون نے ابلیس کو کہا اے ابلیس یہاں سے دور ہو جا اور بائی بلکم کا تشکر طریقہ ہے کہ ابلیس وہاں سے بھاگیا اور پریشتگان آ کر اس کی خدمت کر دے گئے سو یہ وہ پہلا موقع ہے جب انسان نے شہدان کو بھگا دیا ہے اور یہ پہلا دشمن اس جندر میں شکست آ گیا اور پہلا دشمن خداون نے اسمسی نے اپنے پاؤں تلے روم دیا یہ پہلا دشمن تھا جو خداون نے اسمسی نے منشری کے کلامے ہی اس نے اس کو پوچھل دیا اور یہ پہلا انسانیت کا دشمن خداون نے اسمسی نے ملیا پیٹ کر دیا جو پھر انسانیت کا دشمن تھا خداون نے اسمسی نے اسے اپنے پیٹ کر دیا اب دوسرا دشمن گناہ ہے لوگوں نے اس پر گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی خداون نے اسمسی نے کہا ہاں گناہ مکدس میں لکھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو تجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے اور پھر چونے والے دن مبارک زمان سے چیام کہتے ہیں سوال آٹھ بدے مکدس سوال آٹھ بدے مکدس وائلوں میں لکھا ہے کہ پیٹ پیا تو اس نے اپنے ہاں دھولے اور خداون نے اسمسی کی معصومیت کا اعلان کیا اور اس نے کہا میں اس مرانات بار شخص نے کسی کے صورتہ جلم نہیں پاتا یہ میری نظر میں تانون کی نظر میں بے گناہ ہے بائٹ پر گناہ کے تصمیر اسے بے گناہ ثابت کیا ہے لہٰذا گناہ جو دوسرا دشمن تھا اس کو بھی خداون یسوسی نے دواہوں دربان کرنے اس کے زندگی میں گناہ نہیں لیت سکتا تو دو دشمن اس کے دواہوں گئے پہر دشمن اس نے ابلیس پر پتہ پائی اور دوسرا دشمن اس نے گناہ پر پتہ آنسل کا بھی اب تیس پر دشمن اس کے سامنے کڑا ہے گناہ پیس پر اس کی سریف پر ہے موت اس کا مزاب کڑا رہی ہے موت اس کا مون چلا رہی ہے موت کیونکہ بہت بڑا دشمن ہے بجاہے موت اس پر کمچھا کر دیا اور جب موت اس کو گھیل دیا تو اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں نے سمکھا بجاہے ایسا لیتا ہے موت نے خدا ودیس موسیق کو جیت دیا ہے لیکن ایسا ہے کہ اس نہیں ہے موت نے ضرور حملہ کیا کیونکہ ایسا اور گناہ کی جو ایسا لیتا ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے موت موت بہت بڑا کہہوان ہے جس کا مطابقہ یسوسیق نے کیا لیکن ایک دفعہ موت نے یسوسیق کو گلا دیا اور یسوسیق موت تلطمہ بن گئے لیکن یاد کہ کہ موت صرف قناہ یسوسیق کو چنتیس گھنٹے اس پر لکھ جاتا سکی اور چنتیس گھنٹے کے بعد وہ پرنے ہندہ دور پر موت بڑھ دیگا لکھا گیا اور اس نے ہیلنے کے در پر پڑھتے ہوئے موت پر لکھ جاتا کر دیا اور اس نے موت لو موت دے دی اور آئینا سے موت یسوسیق کے قریب نہیں آسکی اور نہ ہی موت نظیروں کے قریب آسکی ہے اس لیے کہ موت پرنے کا لکھ پر بڑھ دی اور یسوسیق کا اور موت تیرا بن جاتا یہ وہ جشمن ہے جس پر خدا بن یسوسیق نے قبضہ کتے ہیں سو کس طرح موت بھی خدا بن یسوسیق اور مصیبیت کے زیر ہوگی اب ایک آخر جشمن آیا تھا وہ تھی قبر کیونکہ یہ یسوسیق قبر میں پڑے تھے جب خوادین قبر سامنے گئے گی یسوسیق کو دھونتے کے لیے ابھی ہم نے جو گیت دایا ہے دس سیوہ باندیا پرمکتہ دس سیوہ باندیا سو اس گیت میں خوادین پوچھ رہی ہے کہ یہاں قبر میں یسوس رکھا تھا اور دیکھئے کہ قبر حدیشان بھول کا پیغام دیتی ہے لیکن آج کی قبر زندگی کا پیغام دے رہی ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ جیتا ہے آج قبر خانی ہے مجھ بات بھی کنا ہے کیسوں کا پیغام دى ہو رہی ہے اس لیے کہ یسوسی صدا ہو گیا ہے آجinki 우리� الص stirredگی میں abliz پر بتا پئی اس نے کنا پر بتا پئی اس نے کبز پر بتا پائی اور اس نے کبز پر بتا پائی اور اس نے یہ بطا نہ جو اپنے نام پر کی بلکہ اس نے یہ بط quarterback ہم نصیقوں کی نام پر بنصور تک اس لیے اس میں آئندہ سے موت کا مسیحوں پر کوئی حق نہیں ہے امریز کا مسیحوں پر کوئی اٹھا نہیں ہے گناہ کا مسیحوں پر کوئی اٹھا نہیں ہے اور نہ ہی کبر ہم مسیحوں کو اپنے پاس رکھ سکے گی ہم ریسولیکٹر لوگ ہیں ہم زندہ کیے کے لوگ ہیں ہمیں صدقی میں نہیں ہے اور ہم اس ایسٹر کو صدقی کی تیر کہتے ہیں انہیں قیام کی مسیح کہتے ہیں کیونکہ آج کے دل ہمیں موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کی دیل ہے آج ہم موت کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے آج ہم زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس پر افتیاری اسم سکھا ہے اس نے گناہ ابلیش موت اور کمر پر پتہ حصل ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ موت کے مطلب کی سیکھیں موت کے لیے دو ادباز استوار کی گئے ہیں یونائیز کبھی پہلا بچہ ہے ٹھانکوس ٹھ اے این ٹی و ایس ٹھانکوس یہ وہ موت ہے جو قنابانی اصوسی سے پہلے یا قنابانی اصوسی سے باہر آتی ہے جو قناب کے سنسی میں نہیں ہے ان لوگوں پر تھانتاس کا دابل ہونا ضرور ہے تھانتاس جو ہے اس کا ترجمہ وہ موت ہے جس کے بعد زندگی کا کوئی تو سمر نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے تھانتاس اور قناب کے سنسی جب موت پر بتا حاصل کرتی تو اس نے تھانتاس کو انالوسس میں پتل دیا انالوسس وہ موت ہے جس کے سپل ہے Dare L US R Y X انالوسس خدای تسنسی نے دنے قیام تل مسیت کے دل تھانتاس کو انالوسس میں بدل دیا انالوسس موت کے چار پہنوں میں میں آپ کو یہ کہنے اچھا کہوں کہ جو ہمیں موت آتی ہے اس کے چار پہنوں میں جو ہم مسیحوں پر موت اپنائی ہوتی ہے جسے یسو مسیح نے جو حقیقی موت ہے اسے انالوسس نے ایک ایسی موت میں تبدیل کم کیا ہے جس کے چار تصور میں پہلا تصوری ہے کہ ایسی موت جس کی تشریح ایسے ہے کہ کسی بیل کے گردل کے اوپر سے چھوڑے کو اتار دیا جائے یعنی ہماری موت جب ہوتی ہے تو ہم کسی بہت بڑی مصیبت سے رہائے پاتے ہیں ہم زندگی کے مسائب سے رہائے پاتے ہیں اور ہم آزاد اور فریش ہو جاتے ہیں یعنی ہماری موت دراؤنی نہیں ہے اس لیے مقدس پر اس نے کہا ہے کہ جینا میرے دی مسیح اور بننا نفع ہے کبھی موت گھردے کا سوڑا نہیں ہے مسیحیت میں موت نفع بکس چیز ہے جب موت آتی ہے تو ہمیں نفع ملتا ہے ہم خدا بلی اصمشی کی پویمت میں جلے جاتے ہیں ہم خدا بلی اصمشی کے پاس جلے جاتے ہیں کچھ کی بھاگت میں جلے جاتے ہیں ایسے جیسے کسی بیل کی گھتن میں سے چھوڑے کو اتار دیا جائیں نمبر ایک کسی کیانی کے ہاتھوں اور پاؤں میں سے سنجیروں کو اتار دیا جائیں اللہ کا ترد دیا جائیں یہ دوسرا تصور ہے یہ جب مسیحوں پر موت آتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مقیل انسان کو رہائے مل گئے ہیں لہٰذا موت کا خوبصورت تصور ہے تیسر تصور کہ کسی خیمے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسر جگہ پر لگا دینا یہ مسیح موت میں تصور ہے یعنی ہمارے جو خیمے دنیا میں ہیں یہاں سے اکم جاتے ہیں اور ہم خیمے آسمان پر گزا دیتے ہیں اور اس طرح سے ہماری موت کا یہ تیسر تصور کیلئے ہو جاتا ہے چوتھا تصور پیاری جہاز جب رانہ ہوتا ہے تو اس کے نندر کو اٹھائے جاتے ہیں اور نندر کو اٹھائے جانے کو اینالوسس کہتے ہیں سو جب ہم سو جاتے ہیں جب ہم پر موت موت ہوتی ہے تو ہم اپنی حضاقت پر نہیں جاتے ہیں کیوں اس کے ہم خلابنی اسمشی کی کہنے رفاقت پر کہنے سمندر پر جاتے ہیں سو خلابنی اسمشی نے اس کے نندر کو اینالوسس میں مدد دیا ہے اپنی حضاقت کو سو جنے مدد دیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب جوائر کی بیٹی مر گئی تھی تو خلابنی اسمشی کو پیگاؤں ملا کہ اس کی بیٹی مائی ہے خلابنی اسمشی نے کہا آپ کی وہ مرے نہیں بلکے سوئی ہے موسیقی میں جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکے سو جاتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ آج ایسٹر کے دن کی وجہ سے ہے کیونکہ خلابنی اسمشی نے موت کو موت نہیں رہ دیا اس کو انتقال میں بلد دیا اینا نسوس کا مطلب ہے انتقال کر جانا اور تھینا نسوس کا مطلب ہے مرت جانا ابھی حلافت پر چلا جاتا آج کے بعد ہم کسی ہیوں پر تھینا نسوس اپلائی نہیں ہوتی ہم ہمیشہ زدہ رہتے ہیں ہم انتقال کر جاتے ہیں ہم سری دن ستیفی سے آسمان پر منتگرد ہو جاتے ہیں یہ ایسٹر کا گفت ہے جو آج کے دن قرآن کی اسمشی طرح میں دیا ہے کہ ہم مرتے نہیں ملکے سو جاتے ہیں لازم کے طالق سے اس کو بتایا جاتے ہیں کہ دوست لازم مل گیا ہے اس نے کہا ہم نہیں وہ سو گیا ہے اور بیٹوں کے دوسرے ملکم ہے کہ مسیحی مرتے نہیں ملکے سو جاتے ہیں مسیحی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو سو جاتا ہے وہ کچھ جاتا ہے سو آج کے دن کے بعد ہم مسیحیدوں پر نا ابلیس کا اختیار ہے نا نا کا اختیار ہے نا موت کا اختیار ہے نا قبر کا اختیار ہے آج کے دن ہماری یسو نے ابلیس، گناہ، موت اور قبر پر بکا حاصل کی ہے اور اس لئے ہم اس شکلاتے ہیں کہ حید دنیا ابل یسو زندہ ہو گئے تو دنیا کا نظام تہیدہ ہو گیا سو یہ دیت ہمیں مات جائے ہیں کہ ہم گائی لازم ہے کہ ہم گائی کہ وہ زندہ ہے اور ابتک زندہ رہے گا کہ اس لئے کہ اس نے مسیحیت کو زندگی دیتی ہے مسیحیت کو موت سے کچھ چھین کر خدا مند باپ کے پاس ایک نظرانہ پیش کیا ہے کہ اے باپ تُو نے تہا کہ میں موت پر گالا ہوں اور میں گناہ، ابلیس، موت اور قبر پر گالایا ہوں اور تیری فریسیا جو میرا فتر ہے میں نے خوبصورت کر کے کرسکل ہوتی ہے لہذا آج کے بعد مسیحیت کی اوپر ابلیس، گناہ، موت اور قبر پر گوئی اختیار نہیں ہے اس لئے میرے کم سے، میرے خاندار کم سے، میرے شرش کم سے آپ سب کو یہ دن پیامت و نصیح مبالی ہو آمین رہاں حلیلویہ، حلیلویہ، کہیں اُجھے عرض و سما حلیلویہ، حلیلویہ